جو سرسوں کے بھاو کی بات کریں تو اب اگتی سرسوں پکنا سٹارٹ ہو چکی ہے پکنے کے ساتھ ہی ہارویسٹنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے پچھلی بار کی بات کریں تو سرسوں کا بھاو سات ہزار تک پہنچ گیا تھا اور اس سال سرسوں پانچ ہزار سے چھ ہزار کے بیچ بھاو مل رہا ہے کسان بھائیوں کے من میں یہی چل رہا ہوگا کہ سرسوں کا بھاو کب بڑھے گا اور کتنا بڑھ سکتا ہے سرسوں نکالنے کے بعد گھر پر سٹوک کر کے رکھیں یا نہیں تو چلیے جانتے ہیں اس سے پہلے جو کسان بھائی چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں اس سے سمیہ سمیہ پر آپ کو ہماری ویڈیو کی جانکاری مل سکیں کسان ساتھیوں سرسوں کی ادھکتر کھیتی راجستان میں کی جاتی ہے اور اتباتر بھی راجستان میں ہی ادھک ہوتا ہے پچھلی بار روسی یکرین یودکے کارل سرسوں کے بھاو میں کافی تیجی آئی تھی جس سے سرسوں کا بھاو سات ہزار کے پار پہنچ گیا تھا وہی اس بار سرکار دورت جاری سرسوں پر ایم ایس پی کی بات کریں تو سرسوں کا ریٹ سرکار نے پانچ ہزار چار سو پچاس روپے پرتی کوئنٹل تیا کیا ہے اور اسی ریٹ کے ساتھ آس پاس منڈیوں میں سرسوں بکتی نظر آ رہی ہے اس بار راجستان میں سرسوں کی بھوائی ادھک ہوئی ہے لیکن جنوری میں کوہرہ پڑھنے کے کارل گنگنگر، ہنوانگر، بکانیر، الور آدھی جگہوں پر سرسوں کو کافی نقصان ہوا ہے جس سے سرسوں کے اتبادل میں کمی آئے کی ایسے میں ایک پر پھر کسان بھائیوں کو سرسوں میں وردی دیکھنے کو مل سکتی ہے وہیں بات کریں گی کسان بھائی سرسوں کو گھر پر سٹوک کریں یا نہیں جیسے ہی سرسوں نکلنے سٹارٹ ہوگی تب اچانک سے منڈیوں میں سرسوں کے آنے سے بھاو میں کمی آ سکتی ہے اس لیے کسان بھائی سرسوں کو نکالنے کے بعد کم سے کمپندرہ یا بیس دن تک سرسوں کو گھر پر سٹوک کر کے رکھیں اس کے بعد ہی جیسے ہی منڈیوں میں ریٹ بڑھنا سٹارٹ ہو تو اسے بیج سکتے ہیں اب جان لیتے ہیں راجستان کی پرمک جلوں میں سرسوں کا کیا بھاو چل رہا ہے پہلے بات کرتے ہیں ہنمانگڑ جلے کی ویبین منڈیوں کے بھاو نوہر منڈی میں سرسوں کا بھاو پانچ ہزار تو سو کچاس سے پانچ ہزار چھ سو تو روپے رابت سر منڈی میں سینتیس پوائنٹ باون لیب پر باون سو روپے سنگریہ منڈی میں چار ہزار سو 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 سولہ سے روپے سے پانچ ہزار چار سو پانٹہ لیسے روپے پیلی بنگا منڈی میں چار ہزار سات سو سے چار ہزار نوہ سو روپے وہیں شریگنگا نگر جلے کی منڈیوں کے بھاو شریگنگا نگر میں 4,950 سے 5,555 روپے کرنپور منڈی میں 5,100 سے 5,545 روپے پدنپور منڈی میں 5,050 سے 5,405 روپے سادل شہر منڈی میں 4,900 سے 5,400 روپے انوپگڑ منڈی میں 481 روپے سے 5,493 روپے سورتگڑ منڈی میں 5,280 روپے راولہ منڈی میں 5,235 سے 5,650 روپے وہی ہریانہ میں پرمک جلوں کی بات کریں تو آدمپور منڈی میں 5,700 سے 6,100 روپے اہلناواد منڈی میں 5,100 سے 5,501 روپے سرسہ منڈی میں 5,300 سے 5,643 روپے کسان ساتھیوں جیسے جیسے مارکٹ میں سرسوں آنی سٹارٹ ہوگی ویسے ویسے سرسوں کے بھاو کیا رہتے ہیں آپ کے ساتھ چرچہ کرتے رہیں گے آج کے لیے اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ میرے دورادی کی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی جانکاری اچھی لگنے پر آپ انہے کسان ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں دنے بات جا جوان جاکسان موسیقا موسیقا